ہیلو ایریوان کیسے ہو آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم انمول راثور کا انٹریو سنیں گے جس نے یوپی ایسی ٹو تھاوزنڈ ٹوونٹی تری میں سیونت رہنگ حاصل کیا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انمول مائم نے دو ہزار ٹوونٹ جو بائیس کا کے ایس کا ریزلڈ تھا اس میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ کیسے انمول مائم نے مختلف چلینج کو فیس کر کے یوپی ایسی ٹو تھاوزنڈ ٹوونٹی تری کلیر کیا اور یہ ہم سب کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا اور اگر چنل پر نئے ہو تو چنل کو پلیز سبسکرائب بھی کر لینا تو چلو ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں بھارت میں ساتمہ رینگ جو ہے حاصل کرنے کے بعد جو ہے کلی سطن سے ایکسکریزی بات چیت کرنے کے لیے انمول رات ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انمول جی کیسا فیل ہو رہا ہے اور کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے آج پریبار کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو شبکامنا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے کیسا آپ سندیش یہاں سے دینا چاہیں گے تمام ایسپرینٹس کو سب سے پہلے تو بہت بہت دھنیواد اس انٹرویو کے لیے اور آپ کی وشیس کے لیے مجھے لگتا ہے کافی اچھی فیلنگ ہے کافی خوشی ہو رہی ہے رینگ حاصل کر کے ایسپرینٹس اتنا پریسٹیجیس ہے اتنا کامپیٹیٹیو ہے کہ اس کو کولیفائی کرنا ہی بہت بڑی بات ہے تو اچھے رینگ سے کیا ہے تو اس کی اور خوشی ہو رہی ہے کیسا ایکسپرینس رہا کیسا انبھاو آپ کا رہا ان دوران جب آپ سٹیڈیز کر رہی تھی کن مشکلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ آپ اگر ہم دیکھیں جو آپ کی سٹیڈی ہے کتنی ٹف رہی ہے اور کیسے آپ کرتے تھے اسے منیج سب مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج کو اگر اگر فیس کرتا ہے تو وہ اپنی اپنی منٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے اپنے سیلف کانفیڈنس کا چیلنج ہوتا ہے وہ اس کو اوورکم کرنا بہت ڈیفکلٹ ہے مجھے بھی وہی چیلنج آتا تھا مجھے سیلف ڈاؤٹ بہت ہوتا تھا کہ شاید میں کالیفائی نہ کر سکوں اور ای ٹھنگ اس کو اوورکم کرنا has been a journey in itself انگزائیٹی کافی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ باقی لوگ اتنا پڑ رہے ہیں میں شاید نہیں پڑ پا رہی ہوتنا وہ سب کچھ چیلنجز ہیں میرے چیلنجز یہی رہے ہیں اور یہی تھا کہ ایک دو بار جب فیلیرز فیس کی ہے میں نے اس ایکزیم میں تو مجھے لگا کہ شاید میں اس میں کبھی سکسیسفل نہ ہوں کیونکہ باقی لوگ اتنے اتنے انٹیلیجن ہیں they'll make the final cut so i think ان سب کو یہی چیلنجز ہیں کیسا لگتا تھا کہ جب آپ نے فیلیرز کا ذکر کیا ہے تو کئی سارے یوہ جو ہیں وہ اپنی ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اور راستوں پر گزر جاتے ہیں تو جب آپ کی ہمت جو کیا لگا کہ اس سمیں ہمت میں کچھ کم ہی آئی پریوار کا کتنا سپورٹ رہا اور وہ سما کیسا تھا جب آپ نے وہ دیکھا کہ نہیں کریک ہو پایا اور آپ تھرڈ ٹائم پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹیمٹ جو ہے وہ پرابط کیا آپ نے تو کیسا آپ لگ رہا ہے کہ وہ فیل کیسا تھا اس سما کیسا تھا وہ بیچ کا سارٹنی یہ جو کہتے ہیں کہ جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں بر جب آپ سکسیڈ کر جاتے ہیں تو سب آ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ جو اکیلے بن کا ٹائم ہوتا ہے بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے اور میرے لیے بھی تھا آفٹر ایچ فیلیر مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا ہمت نہیں ہوتی تھی نیکس ٹائم پھر سے اٹیمٹ دینے کی but then as the old age goes that fall seven times rise up eight آپ ساتھ بار گریں تو آپ آٹھیں بار اٹھیں which means کہ ہمیشہ آپ کے من میں وہ ہونا چاہیے کہ میں آگلی پار ٹائی کروں گی تو میرے من میں بھی بھائی تھا اور اس پر میرے پیرنٹس کا بہت سپورٹ رہا انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہار مت مانو جب تک اٹیمٹ ہیں تب تک ٹائی کرتے رہو تو I think وہ کافی ہلپ میلی فرینس کی بھی کافی ہلپ میلی انہوں نے کبھی بھی isolated feel نہیں ہونے دیا during my preparation اور مجھے لگتا ہے جو لوگ ہار مان جاتے ہیں یا جل لوگ کو set back لگتا ہے because of a failure I would say اگر آپ نے یہ exam دینے کا سوچا ہے وہ ہی آپ کی بہت بڑی جیت ہے تو آپ اس میں کرتے رہیے try آپ کا definitely qualify ہو جائے گا میں اپنی اس journey میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملی ہوں جن کے کافی successive attempts ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ ہار نہیں مانتے تو I think ان سے inspire ہوں اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو کیسا لگا کہ جو انبھو آپ کا پورا رہا ہے ان دوران اس سے پہلے کوئی آپ نے exam کی تیاری کی ہو UPSC سے پہلے کیسا اس کا کوئی انبھو آپ سانجھا کرنا چاہیں گے سر exams تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ ہمیشہ ہی دیتے رہتے ہیں school time سے لے کر اس سے پہلے میں نے جو first competitive exam دیا تھا وہ تھا common law admission test جو کی NLU اس کے لئے ہوتا ہے 2016 میں after 12 وہ میں نے qualify کیا تھا اور میری admission ہوئی تھی GNLU گاندھی نگر میں so that was the first national level competitive exam جو میں نے دیا تھا اس کے بعد competitive exam میں نے صرف UPSC گائی دیا ہے after my graduation اور ساتھ ہی ساتھ جو جمو ان کشمیر civil services کا exam تھا وہ اس میں کیا آپ کا رہی تھا وہ میں last year qualify کیا اور اس میں بھی by the grace of god مجھے first rank حاصل ہوئی تھی آپ چناب ویلی سے ہیں اور چناب ویلی سے آپ تعلقات رکھتے ہیں اور وہاں کا جو peripherیز ہے ہم نے دیکھا کہ کافی depth سیری ہیں کافی مشکلوں کا سامنا کر کر لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے اور وہاں کی یو آؤں کے لیے اور کیونکہ اس سامنے آپ ایک رول موڈل بھی یو آؤں کے لیے بنیں گی تو کیا میسیج کنوائی کرنا چاہیں گے جمہو کشمیر کے یو آؤں ہیں جو راستوں سے بٹک چکے ہیں کیونکہ آج کل کری ہوا زیادہ تر کئی اور چیزوں کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہے سب سے پہلے تو مجھے جو ہماری سکول ایڈوکیشن ہے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کی کافی کم تری ہے جو ایڈوکیشن مورل ویلیوز ہیں جو ہم یو پی ایسی کی سکول سکول ٹائم سے بچوں کو سکھائیں تو شاید وہ اپنے مارک سے نہ بھٹکیں اور ان سب غلط اکٹیوٹیز میں نہ جائیں کیونکہ ان کا مورل کمپس ابھی سے سٹرانگ ہو جائے گا اپارٹ مجھے لگتا ہے ابھی جو یو بھٹک چکے ہیں میں انہیں کیا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ یہ انٹیو بھی سن رہے ہوں گے بھر سٹل اگر سن رہے ہیں تو پلیز ہمیں ہمیشہ ہماری فیمیلی اور پیرنٹس کے بارے میں سوچ چاہیے کی ہمارے ایکشن سے ان پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے تو اگر وہ ہم سوچیں تو شاید غلط راستوں نہ چلے ہم چاہیے ہم چاہیے جو میک دن پر اگر سوچ پر اگر اگر سوچ گائیڈنس چاہتے ہیں میں کہوں گی میں بھی ہونی کی طرح ایک اسپیرنٹ ہوں جو بھی اویلیبل ہے مٹیریل ٹوپس ٹوک اویلی اسکو اچھے سی یوز کیجئے بات اس میں اور آپ کوچنگ کا فرمو مت رکھئے کہ ہم نے کوچنگ اٹینڈنگ کی تو ہم شاید کوالیفائی نہ کریں کوچنگ کے بغیر بھی آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں یہ اگزام جب ریزلٹ ایناؤنس ہوا تب آپ کیسا تھا ہمارے درشکوں کے ساتھ ضرور ساجہ کریے گا ریزلٹ اور میرے مائن میں تھا یا تو بہت نیچے رینک آئے گا یا تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے جنی دیکھا ہے بہت ہی انٹیلیجن اور بہت ڈیزرون لوگ اس بار ہی اگزام دے رہے تھے میرے کافی بیچ میٹس ہیں کافی سینئر ہیں جو کی ایووڈ سی دیا ون ایووڈ دیلیجن پیپل آئے میٹ مائی لائف اور وہ میرے ساتھ پرسنیلیٹی ٹیسٹ انہوں نے دیا تو ایووڈ کافی 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 آئی تو مجھے اتنی شوریٹی نہیں تھی بہت جو میں پی دیف کھولی تو میں سیدھا سکرول کرنا سٹارٹ کیا میں فرس پیجز دیکھے بھی نہیں تھے تو مجھے لگا شاید میرا نام ہے تب ہی مجھے میسج آیا پھر میں اپنا نام سرچ کیا مجھے اپنا نام سرپریزنگ پیج پیج مل گیا تو ایک عجیب سی فیلنگ تھی مجھے رول نمبر چیک کرنا پڑا کیونکہ میں ہی ہوں گی تو اس کی بات تو میں نے اپنے پیرنس کو ویڈیو گال کیا ان کو بتایا کہ ان کو بھی یقین نہیں تھا وہ بھی سوچ